ملکہ الیزبیت دوئیم کے انتقال کے بعد اب برطانیہ میں تخت اور تاج کے علاوہ کئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ملکہ الیزبیت دوئیم برطانیہ کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہی ہیں چارلز کے بادشاہ بننے کے بعد ان کی اہلیہ کیاملہ ملکہ کے منصف پر فائز ہوں گی یا نہیں ایک سفر تھا جو ختم ہوا ایک اہد تھا جو تمام ہوا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائل گل اور آپ دیکھیں ہماری برطانیہ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہنے والی برطانیہ کی ملکہ الیزبیت دوئیم کے انتقال کے بعد اب برطانیہ میں تخت اور تاج کے علاوہ کئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ملکہ الیزبیت دوئیم کے انتقال کے بعد اب ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلز اب برطانیہ کے نئے بادشاہ ہوں گے اور مشترکہ دولت میں شامل چودہ ممالک کے سربراہ ہوں گے ملکہ الیزبیت اکیس اپرل انیس سو چھبیس میں میں فیر میں پیدا ہوئی اور انیس سو باون میں تخت پر بیٹھے اس طویل عرصے میں ملکہ الیزبیت نے بڑی بڑی سماجی تبدیلیاں دیکھیں اور ساتھی ساتھ اس دوران برطانیہ میں پندرہ وزیر اعظم تقدیل ہوئی ناظرین ملکہ الیزبیت دوئیم برطانیہ کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہیں اور ان کا یہ دور ستر سالوں پر مہت تھا ملکہ کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلز اب بادشاہ چارلز سوئیم کے نام سے جانے جائیں گے ملکہ کے انتقال کے بعد برطانیہ میں تخت کے علاوہ ملکہ سے منصوب کئی چیزیں تبدیل کی جائیں گے چارلز کے بادشاہ بننے کے بعد برطانیہ کا قومی ترانہ تبدیل کیا جائے گا برطانیہ کے قومی ترانے میں خدا ملکہ کی حفاظت کرے کے بجائے اب خدا بادشاہ کی حفاظت کرے شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی کرنسی نوٹ پر ملکہ کی تصویر بھی ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہے بہت جلد کرنسی پر بادشاہ کی تصویر شامل کی جائے گی اور جس پر ملکہ کی تصویر کی وہ کرنسی آہستہ آہستہ واپس لے لی جائے گی ملکہ الیزبت دوئیم کی تصویر والی مورے ختم کر دی جائیں گی پاسپورٹ سے ملکہ کا نام ہٹا دیا جائے گا پولیس اور فوج کی وردیاں بھی تبدیل کر دی جائیں گی ایک اور سوال جو کئی سالوں سے جواب طلب تھا کہ چارلز کے بادشاہ بننے کے بعد ان کی اہلیا کیاملہ ملکہ کے منصب پر فائز ہوں گی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ چارلز کے بادشاہ بننے کے بعد ان کی اہلیا کیاملہ کو احزازی ملکہ کا درجہ ملے گا ملکہ تو وہ کہلائیں گی لیکن ان کے پاس ملکہ برطانیہ والے احتیارات نہیں ہوں گے کوئی بھی ایسا شخص جو شاہی خاندان کے افراد سے شادی کرتا ہے تو وہ شاہی خاندان کا رکن بن جاتا ہے اور انہیں شادی کرنے پر ایک لقب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر لیٹی ڈیانے نے جب انیس سو اکاسی میں پرنس چارلز سے شادی کی تھی تو وہ پرنسس آف ویلز بن گئی تھی اگرچہ وہ چارلز کی اہلیا رہتی اور حیات رہتی تب بھی ان کا ملکہ بننا ناممکن تھا کیونکہ ملکہ بننے کے لیے شاہی خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے ناظرین یہ تھی وہ تبدیلیاں جو برطانیہ میں آنے والے کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جانے سے پہلے آپ ہماری web.com کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں اور شیئر کرسکتے ہیں میں ہوں رائل گل خدا حافظ